سبسکرائب کریں پیکے بائکس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہیوی بائکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پیکے بائک یوٹیوب چینل ہے اس کے بھی سبسکرائبر ہیں تو ہم نے سوچا یہ تو زیادتی ہوگی کہ ہم اپنے یوٹیٹر آٹو موٹر سپورٹ کے جو فیس بک یوزرز ہیں ان کو ویڈیو دکھا دیں اپنا سٹاک دکھا دیں اور پیکے بائک کے سبسکرائبرز رہ جائیں یہ تو ممکن نہیں تھا تو اس سے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ آج ایک سیشن کرتے ہیں اور پیکے بائک سے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کو ہم اپنا سٹاک بھی دکھاتے ہیں اور اس دفعہ آج آپ کے لیے ایک سیشن اچھی سی آفر بھی ہم دیں گے پیکے بائک کے سبسکرائبرز کے لیے تو کل جو کہ سیشن ان کا پہلے ہو گیا تو اس لیے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ ہمیں بینفیٹ ضرور دینا پڑے گا تو یہ اس وقت آیا ہے کہ یہ بغیر چلتے ہیں آپ نے سٹاک کی جانے آج ہم سٹارٹ کریں گے چینیز بائکوں سے پر پھر لے کے چلیں گے آپ کو جیپنیز بائک سیدھا دیس ویڈیو اس براؤٹ ٹیو بائی یونیٹیڈ آٹوز چیک دسکرپشن فر مور انفرمیشن جی تو جناب جو سب سے پہلا بائک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کواساکی 1000Z کا ریپلکا ہے 350 سی سی ڈیوال سینڈر کے ساتھ لارچ ٹی کا ہم لوگوں نے کمپیرزن بھی کیا تھا اوریجنل دی 1000 کا اور اس کا تو زیادہ ڈیٹیل اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے لازمی دیکھا ہوگا ایکزاکٹلی سیم ہے لائک کواساکی 1000Z اور فریش بائک ہے 3700 سی سی ڈیوال سینڈر وارٹر کول اپسائیڈ ڈاؤن شاک کے ساتھ چھ لاکھ بیس در اس کی پرائیس ہے فیلکن وائی سی آر 400 سی سی ای 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 ف آئی وارٹر کول اپسائیڈ ڈاؤن شاک ای بی ایس کے ساتھ اور یوز بائک ہے 4000 کلومیٹر چلا ہوئے سات لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے ڈکاٹی واریئر 400 سی سی کے اندر اپسائیڈ ڈاؤن شاک ای 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 ف آئی وارٹر کول اور ایکزاکٹلی ڈکاٹی کا ریپلکا ہے 100% سیم چیز ہے 400 سی سی ہے اور ڈیول سیلنڈر ہے ساؤنڈ بیس کی بلکل اوریجنل بائک کی جیسی ہے سنگل سائٹ اس کے اوپر سائٹ کے اوپر یہ شاک بھی دیا ہوا ہے اور اس بائک کی پرائیس جو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چھ لاکھ روپے ہے اس کے بعد ویلینٹینو کی بات کرتے ہیں جو اورنج اور بلاک کے اندر آپ بائک دیکھ رہے ہیں یہ 250 سی سنگل سیلنڈر ہے تھوڑا سا یوز ہے یہ بائک دو ہزار بیس کا موڈل ہے اور اس بائک کی جو ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تین لاکھ اسی ہزار روپے کر رہے ہیں ویلینٹینو کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تارو برینڈ کا ہے جو کہ ایک اٹیالین ڈیزائن ہے منفیکچرڈ انٹائی چائنہ ہے اس کے جو ہے نا سٹینڈرڈز جو ہے وہ اٹیالین ہیں اس کے پر جو بلو اور وائٹ بائک دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کا 350 سی 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 ہے ڈیول سینڈر ای 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 فائی وارڈر کول اپ سائی ڈاؤن شاک کے ساتھ ہے گرانڈ نیو زیرو میٹر مشین ہے چھ لاک پچانوے زار اس کی پرائس ہے اور آفر کی بات تو ہم انڈ کے اوپر کریں گے جو ہمارے پی کے بائک کے سبسکرائیبر ہیں اس لئے پوری ویڈیو دیکھئے گا انڈ کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے لئے اچھی ہم نے آفر کے رکھی ہے اور یہ جناب بی ایم ڈیو تھاؤنڈ آر آر کا ریپلیکہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے ایک کمپیرزن ویڈیو بھی لے کے آئیں گے اوریجنل بی ایم ڈیو اور اس ریپلیکہ کی یہ بلیک کلر کا بائک ہے ٹو ففٹی سی سی ہے سنگل سیلنڈر ہے اور اس بائک کی پرائس جو ہے وہ ہم چار لاکھ روپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یاما آر سری ٹو ففٹی سی سی سنگل سیلنڈر برینڈ نیو مشین ہے چار لاکھ پچھے سیزار بھی یہ بائک ہے اور انقریب اس کا بھی ہم کمپیرزن لے کے آئیں گے آپ کے پاس اوریجنل یاما آر سری کا اور چائنیز کا یہ بھی وہ بھی ہمارے سٹاک میں ہے تو انشاءاللہ آپ کو دونوں کا کمپیرزن بھی بتائیں گے ہنڈر پرسنڈ ڈیٹو سیم چیز ہے دونوں کی لائٹس میں ہے کہ اس کے اندر ڈی آر ایل والی لائٹس لگی ہیں اور اس کے اندر کروم والی لائٹس لگی ہیں اس کے اندر بھی آپ کروم والی لائٹس لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ جو ہے لی ڈی آر ایل والی لائٹس لگا سکتے ہیں تو اگزیکلی سیم چیز ہے چار لاکھ پچھے سیزار میں اس میں اور کلر آپشنز بھی ہمارے بس آویلیبل ہیں اس میں آپ کو جل کے دکھاتے ہیں میرون انڈ بلاک کلرز کے اندر ہمارے بس دیکھ یہ بائک کھڑا ہوئے اور اس کے ساتھ ٹائگر شار کے نام سے ہمارے باس یہ موڈل آتا ہے سیم سپیکس ہیں 250 سی 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 سنگل سیلنڈر بائکس ہیں اور بیک ٹائر 150 ہے فرنٹ ٹائر اس کا 110 ہے سپیکس سیم ہیں 250 سی سی پرائس بھی سیم ہے چار لاکھ پچیس ہزار اس کے بعد بات کریں گے نینجا 250 سی سنگل سیلنڈر 2018 کا موڈل ہے سیالکوٹ ریجسٹرڈ ہے فریش بائک ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے اوپر آفٹر مارگٹ ایگزاست لگا ہوئے اور یہ تین لاکھ روپے میں آپ کو ملے گا اس کے بعد لائن جو ہے یہ 250 سی سی ہے 2018 کا موڈل ہے راول بینڈی نمبر لگا ہوئے سپیشل نمبر ہے اس کے اوپر 5552 اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں دو لاکھ نبے ہزار روپے ہیں پھر یہ نینجا 350 سی سی ڈیول سیلنڈر یہ وارڈر کول اور یوز بائک ہے سترہ اٹھارہ سو کلومیٹر چلا ہوا ہے اس بائک کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں چار لاکھ نبے ہزار اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ہم اس بائک کی 250 سی سی آر فائف کی اور یوز بائک ہے سلامباد کا ریجسٹرڈ ہے 2019 کا موڈل ہے اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں دو لاکھ پچھتر ہزار روپے ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنڈر کیٹ یامہا اس کا ریویو آلڈی ہم لوگ کر چکے ہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ یہ جناب 600 سی سی ہے 1998 کا موڈل ہے راول بینڈی ریجسٹرڈ ہے فولی ریسٹور یہ بائک ہوا ہوئے انجن اس کا 110 پرسنٹ ہے باڈی کمپلیٹلی اس کی جو ریسٹور ہوئی ہے جس کے اندر چین چین گراری ڈسک پیڈز فرنٹ بیک ٹائر پینٹ جوب کروم پلیٹنگ سارا کام دوبارہ سے کیا گیا ہے راول بینڈی ریجسٹرڈ ہے اور پانچ لاکھ پچیز ہزار سپیشل آفر فور پی کے بائک سبسکرائبرز اس کے بعد زیٹ ایکس فورٹین آر دو ہزار تیرہ کا موڈل سترہ ایمپورٹ کاربن فائبر مڈ گارڈ لگا ہے فرنٹ کے اوپر ویل سپوس لگے ہوئے ہیں کریش گارڈ لگے ہوئے ہیں یوشی مورا کا ڈیول ایکزاست دکھا ہوئے ہیں سموک بیک لائٹ لگی ہوئی ہے آفٹر مارگر گریس لگے ہوئی ہیں بہت سا سمان ہے اس بائک کے اندر اور بہت ہی نیٹ کا ٹرینڈیشن کے اندر بائک ہے ٹوٹل اوریجنل پینٹ کے اندر ہے کسی قسم کا کوئی سپورٹ بائک پہ نہیں ہے کوئی ٹچ اپ نہیں ہے اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار اس کے بعد بات کریں گے کواساکی تھاؤزنڈ زیڈ ایکس ٹین آر کی دوہزار پندرہ کا موڈل اٹھارہ کی ایمپورٹ دس در کلومیٹر چلا ہوا بائک کے ایم فور کا ایکزاؤس اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس بائک کی پرائس ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انیس لاکھ پچاس ہزار اس کے بعد بات کرتے ہیں جی جکسر تھاؤزنڈ سی سی دوہزار پندرہ کا موڈل فریش ایمپورٹ ہے چھے دار کلومیٹر چلا ہوا ہے یوشی مورا کا ایکزاؤس لگا ہوا ہے کریش کارڈ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر نیٹ اور کلین بائک بیک سیٹ سپول اس کے اوپر لگا ہوا ہے بیک سیٹ کاوال اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کی پرائس ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تائیس لاکھ روپے اس کے بعد سی بی آر چھے سو سی سی دوہزار تیرہ کا موڈل سترہ ایمپورٹ فریش بائک پانچ ہزار دو سو کلومیٹر چلا ہوا ہے سٹاک بائک ہے سمجھے زیرو میٹر بائک آپ لے رہے ہیں کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ہے اس بائک پہ کوئی ٹچ اپ نہیں ہے بہت نیٹ بائک ہے اور اس بائک کی پرائس ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہم لوگ چودہ لاکھ پچاس ہزار کر رہے ہیں زیمکو کے پی آر ٹو ہنڈرڈ سی سی تین لاکھ پچاس ہزار برینڈ نیو زیرو میٹر اور اس کے بعد چناب بھائی آبوسا دبیس آبوسا تھری انڈرڈ فیٹ ٹائر کے ساتھ دو ہزار چودہ کا موڈل ہے اٹھارہ کی امپورٹ ہے فل کسٹمائز ہوا ہوا ہے اس کے اندر اگر ہم آپ کو اس کے ریمز دکھائیں تو کسٹمائز ریمز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر آبوسا کے لوگوز کے ساتھ اس کے بعد اگر اس کے سائٹ پینلز آپ کو دکھائیں تو کاربن فائبر ڈپڈ ہیں اس کے بعد ایکزاوسٹ کی بات کریں تو براکس اس پر لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد بیک ٹائر کی جانب چلیں اگر ہینڈل کی بات کریں تو ہینڈل بھی اس کے اندر کروم والے لگے بلاک لگے ہوئے ہیں گریپ سپیشل لگی ہوئے ہیں اس کے سائیڈ لیور سپیشل لگے ہوئے ہیں سائیڈ میررز اس کے اوپر سپیشل لگے ہوئے ہیں فرنڈ وائزر اس کے اوپر کسٹمائز لگا ہوا ہے اس کے بعد ہم جناب بات کرتے ہیں اس کی بیک ٹائر کی بیک ٹائر بھی اگر آپ دیکھیں تو تھری ہنڈڈ ہے فیٹ ٹائر ہے بہت زبرزست اور یہ پاکستان میں ایک ہی آیا بوسہ ہے جس کے اندر ٹریکشن کنٹرول ہے اس میں ٹریکشن کنٹرول بھی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ پاور کمانڈر بھی لگا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کا ریویو بھی لے کے آئیں گے آپ کے پاس ابھی اس کا ہم لوگوں نے ایٹ سسپنشن مگوایا ہے جس سے ہائٹ کنٹرول ہوگا نوس کا سیٹ اپ اس پر مگوایا ہے ہم نے انجن کورز کروم کے اندر مگوایا ہے ہم نے کافی سارا سامان ہو رہا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ تمام سامان لگانے کے بعد ایک کمپلیٹ ریویو آپ کے لئے لے کے آئیں گے اس بائک کا اور اس بائک کی پرائس ہم تیسلاک روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین میلین اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یاما آر سکس کی بلاک کلر دو ہزار نو کا موڈل اسلام پر ریجسٹرڈ نیٹ اینڈ کلین بائک فریش بہت اچھی کنڈیشن میں ہے ایم فور ایکس آس لگا ہوئے ہیں گولڈن زیمز ہیں ٹائرز بلکل بہترین ہیں انجن ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ ہے دس لاکھ پچاس در اس بائک کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین بائک ہے انجن وائز ہنڈرڈ پرسنٹ ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کواساکی تاؤزنڈ زی کی دو ہزار پندرہ کا ساری دو ہزار چونہ کا موڈل ہے اسلام پر ریجسٹرڈ ہے فرنٹ پورا کاربن فائبر اس کے اوپر ڈپنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آفٹر مارگٹ لیورز لگے ہوئے ہیں ہینڈ کارڈز لگے ہوئے ہیں وینز اینڈ ہینز کے ڈیول ایکس آس لگے ہوئے ہیں جن کی پرائس تقریباً پونے دو لاکھ روپے ہیں وہ ایکس آس لگے ہوئے ہیں اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں ساڑھے پندرہ لاکھ روپے اس کے ساتھ یامہ آر ون دو ہزار بارہ کا موڈل اور لاہور ریجسٹرڈ ای بی ایس او ٹریکشن کنٹرول والا موڈل ہے لیورز گریپس کریش گارڈ سب سمان لگا ہوا ہے تینہ لاکھ پچاس ہزار روپے اس کے بعد یامہ آر سری دو ہزار پندرہ کا موڈل اٹھارہ کی ایمپورٹ اسلامبہ ریجسٹرڈ پانچ ہزار کلومیٹر چلا ہوا نیٹ اینڈ کلین فریش بائک اس بائک کی جو ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ نو لاکھ روپے کر رہے ہیں اس کے بعد کواساکی نینجا تھری ہنڈرڈ دو ہزار پندرہ کا موڈل اٹھارہ ایمپورٹ فریش بائک صرف تین ہزار سمتنگ چلا ہوا ہے یہ بائک اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم آٹھ لاکھ روپے کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ وائٹ کلر میں ایک بائک کھڑا ہے جو کہ دو ہزار تینہ کا موڈل ہے اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم سات لاکھ پچاس ہزار روپے کر رہے ہیں اس کے بعد ہونڈا سی بی آر ہینس پری ایڈیشن دو ہزار آٹھ کا موڈل پاکستان میں ایک ہی بائک ہے سپیشل ایڈیشن ہینس پری اور اس بائک کے اندر سلپر کلچ لگا ہوئے آفٹر مارکٹ گریف لگی ہوئے ہیں آفٹر مارکٹ لیورز لگے ہوئے ہیں کریش گارٹ لگے ہوئے ہیں آفٹر مارکٹ فوٹریس لگے ہوئے ہیں کافی سمان ہے اس بائک پہ دس لاکھ بیس زر اس کی ڈیمانڈ ہے آر ون دو ہزار نو کا موڈل ہے اور انریجسٹرڈ بائک ہے دس لاکھ تیس زر اس کی ڈیمانڈ ہے پھر کواساکی سیون فیفٹی زی پاکستان میں ٹوٹل دو بائک ہیں ایک لاہور میں چل رہے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہے کافی سارا سمان اس کے اوپر لگا ہوئے ہیں اور اس بائک کی ڈیمانڈ ہم لوگ کر رہے ہیں گینا لاکھ روپے سکورپیو ایگزاؤس لگا ہوئے ہیں کریش گارڈ ہے لائٹس ہیں ویل سپولز لگے ہوئے ہیں الیکٹرک ہیٹڈ گریفٹ لگی ہوئے ہیں لیورز لگے ہوئے ہیں ریزروائر سپیشل ریزوما کی لگی ہوئے ہیں ریزوما کا ہنڈل لگا ہوئے ہیں اور کافی سارا سمان اس بائک کے لگا ہوئے ہیں برینڈ نیو ٹائرز ہیں اور اس بائک کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا ہی ہم گینا لاکھ روپے کر رہے ہیں اس کے بعد کٹی ایم کا ریپلیکہ ٹو ہنڈرڈ اٹھ ففٹی سی سی کے اندر چار لاکھ نبے ہزار روپے اور اس کے بعد سی آر ایف کا ریپلیکہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی سی سی کے اندر آئل کول کے ساتھ اور اس بائک میں بتاتا چلو جو ٹیکن ٹو ففٹی سی سی ہے وہ والا انجن اس بائک کے اندر انسٹرال کیا گیا ہو ہے اور جو کہ ایک آلیڈی ٹیسٹڈ انجن ہے پاکستان میں لوگوں نے وہ بائک پہنچ چلایا ہے تو دے نو کسی انجن کی کولیٹی کیسی ہے اور اس بائک کی پرائس بھی ساڑھے چار لاکھ روپے ہیں تو فرین یہ تو تھا کچھ سٹاک اور اس کی پرائس کے بارے میں آپ نے جانا اور ابھی ہم بات کرتے ہیں جو کہ عمر بھائی نے کہا تھا کہ ہم پیکے بائک سے سپریبرز کے لیے کچھ آفر دیں گے جی عمر بھائی جی تو بھی وقت آیا ہے اس آفر کا تو سپیشل آفر آج سے پہلے کبھی ہم نے آفر دی بھی نہیں ہے اور دینا مشکل بھی بہت ہوتا ہے جتنا بھی چائنیز سٹاک ہمارے بس کھڑا ہے چائنیز ہیوی بائک کا سٹاک اس مہینے کے اندر جنوری کے اندر جو بھی آپ ہمارے سے پرچیز کریں گے اس کی ریک ریٹ سے ہم 5% ڈسکاؤنٹ آپ کو آفر کریں گے یعنی جو بھی چائنیز بائک آپ لیں گے اس کی جو بھی پرائس ہے اس پہ 5% ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے جدی بھی برینڈ نیو بائکس ہیں برینڈ نیو بائکس ریک ریٹ سے 5% آفر یعنی کہ اگر آپ 6 لاکھ روپے کا مور سائیکل لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 30,000 روپے آفر ملے گا اور یہ ایک بمپر آفر ہے جو کہ ہم لوگوں نے پی کے بائک کے سبسکرائبر کے لئے دیئے اور یہ آفر صرف جنوری کے لئے جنوری دوہزار بیس کے اندر یہ آفر ویلیڈ ہے اور آنلی فور پی کے بائک سبسکرائبر تو فینڈ جلدی سے کر لو آج کیا ہے 15 ہے 14 ہے آج 16 ہو گئی ہے 14 دن ہے آپ کے پاس اور ان 14 دن کے در اس آفشن کو آپ آویل کر سکتے ہیں اور میں پھر بتاتا جلوں جو برینڈ نیو زیرو میٹر بائکس ہیں ان کے اوپر یہ آفر ہے پی کے بائکس کیلئے تو ویورز آپ کا انتظار کریں گے اس آفر کو مسمت کیجئے گا وزٹ کریں ہمیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ لیکن پی کے بائکس کوٹ ضرور کرنا ہے آپ نے کہ تب آفر ملے گی آپ ڈسکاؤنٹ آفر